جیسا کی لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ زومہ ایمپائر میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے وہ دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو گئے تھے ان میں سے کچھ تو تھے جو زیان کا ساتھ دینا چاہتے تھے اور اس کے لیے وہ یونسک سے لڑنا بھی چاہتے تھے جن میں کہ آئیس ایمپرر بھی شامل تھے جبکہ کچھ ایسے تھے جو کہ زیان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے اور وہ نہ ہی کوئی لڑائی چاہتے تھے اب جب آئیس ایمپرر دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو زیان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے یعنی کہ سچائی کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو وہ غصے میں وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری طرف ہمیں زیان کو بھی دکھایا گیا تھا جس کے پیچھے تین ایلڈر سے اب یہ تین ایلڈر زیوزی کے حکم پر زیان کو مارنے کے لیے تیار تھے یہ تین ایلڈر زیان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور یہ زیان سے کہہ رہے تھے کہ تمہارے باپ کو ہم نے مارا اور اب اگر ہمیں وہ مل جائے تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی ہم تمہیں چھوڑیں گے ان سب باتوں کی وجہ سے زیان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ جو ان سے بھاگ رہا تھا اب ان سے لڑنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے دوسری طرف کوئن میٹوسا کے آرڈر پر وہاں پر اور بھی بہت سے بیست آ جاتے ہیں جو کہ ان سب سے لڑنے لگتے ہیں اور یہاں زیان ایک بہت ہی پاورفل فارمیشن بنانے کا سوچ رہا تھا یہاں زیان اپنی تینوں مسٹریز کو ایک ایک کر کے کھولنے لگا تھا اور ایک بہت بڑی فارمیشن بنانے والا تھا دوسری طرف ان سب ہی سپاہیوں کو بیست ایک کر کے مار رہے تھے ان سب ہی بیست کے پاس الگ الگ پاورس ہی اور اینی پاورس سے یہ ان سب پر اٹیک کر رہے تھے اور اسی وجہ سے کیونکہ ان کی پاورس بہت زیادہ تھی تو یہ سولجرز بھی ان کے سامنے ٹک نہیں پا رہے تھے یہ سب ہی ایک ایک کر کے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اب زیان بھی میدان میں آتا ہے اور وہ اپنی فل پاورس سے ایک ایلڈر کو مکا مارتا ہے مگر یہ ایلڈر زیان سے بچ نہیں پاتا ایون کہ وہ بہت ہی سٹرانگ شیلڈ کا یوز بھی کرتا ہے زیان کے اس اٹیک کی وجہ سے یہ ایلڈر کافی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے اور اسے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور پھر وہ زیان سے کہتا ہے کہ تم تو مجھ پر ایسے اٹیک کر رہے ہو جیسے میں تم پر کاؤنٹر اٹیک نہیں کروں گا مجھے لگتا ہے کہ تم بھول گئے ہو کہ میں بھی ایک بہت بڑا فائٹر ہوں یہ کہنے کے فوراں بعد وہ زیان پر اٹیک کر دیتا ہے مگر تب ہی وہاں پر کوئن میڈوسا بہت بڑے سنیک میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور زیان کو بچا لیتی ہے کوئن میڈوسا زیان کے چاروں طرف تھی اور وہ زیان کی پروٹیکشن کر رہی تھی اور اس کے بعد وہ سبھی ایلڈرز پر اٹیک کر دیتی ہے جب ایلڈرز یہ سب دیکھتے ہیں تو وہ بھی زیان پر اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں مگر وہ یہ جانتے تھے کہ زیان پر اٹیک کرنے سے پہلے انہیں کوئن میڈوسا کا سامنا کرنا ہوگا اب کوئن میڈوسا انہی سبھی ایلڈرز سے لڑے ہی تھی اور دوسری طرف زیان کو بھی وہاں سے بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن جب وہ وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو انہی ایلڈرز کے جو ڈیسائبلز تھے وہ زیان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں زیان کیونکہ بہت زیان گھائل ہو چکا تھا اور اس کی انرڈی بہت کم ہو گئی تھی اس لیے وہ تیزی سے اڑ نہیں پا رہا تھا دوسری طرف وہ ایلڈرز کیونکہ کوئن میڈوسا سے لڑے تھے وہ بھی کوئن میڈوسا کو چکمہ دے کر زیان کی پیچھے پڑ گئے تھے لیکن تب ہی وہاں پر بہت سارے آئیس مانسٹرز آ جاتے ہیں اور آ کر ان سب ہی ایلڈرز پر اٹیک کر دیتے ہیں یہ سب ہی آئیس مانسٹرز بہت زیان بھی سمجھ گیا تھا کہ اس کی مدد کرنے کے لیے آئیس ایمپنرر یہاں آ گئے ہیں آئیس ایمپنرر بھی بہت زیادہ پاورفل تھے اور ان میں سب سے زیادہ پاورفل لگ بھی رہے تھے اور وہاں آ کر ان سب کو رکھنے کا کہتے ہیں اس پر یہ سب ہی ایلڈرز آئیس مانسٹرز سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ ہمارے تمہارے سے کوئی دشمن ہی نہیں ہے اس پر آئیس ایمپنرر کہتے ہیں کہ میں نہیں ہٹوں گا تم زیان کو چھوڑ دو اس پر وہ سب بہت زیادہ غصے ہو جاتے ہیں اور آئیس ایمپنرر سے کہتے ہیں کہ آج سے تم ہمارے دشمن ہو یعنی کہ تم یونسیکٹ کے دشمن ہو لیکن آئیس ایمپنرر کو اس سب سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ زیان کی جان بچانا چاہتے ہیں اور وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ زیان جتنا زیادہ ٹیلنٹڈ ہے اور جتنا پاورفل ہے وہ آرام سے یونسیکٹ سے لڑ سکے گا آئیس ایمپنرر اپنی ریسپونسیبیلیٹی سمجھتے تھے کہ وہ زیان کو ضرور بچائیں گے وہ اس کی نیو لائف کے لیے اس کی ہلپ کرتے ہیں اور ایلڈر سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اب زیان کی ہلپ کے لیے آئیس ایمپنرر ان سب سے اکیلے لڑتے ہیں اور اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی زیادہ پاورفل تھے دوسری طرف زیان جو کہ بھاگ رہا تھا سبھی ڈیسائبلز اس کے پیچھے پڑ گئے تھے مگر اب زیان سوچتا ہے کہ بھاگنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ رکھتا ہے اور ان سب سے لڑنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے زیان جب ان سے لڑنے والا تھا تب ہی وہاں پر یافی آ جاتی ہے وہ آ کر اس کا ساتھ دیتی ہے اور اپنے ساتھ بہت زیادہ پاورفل سولڈرز لائی تھی یہ سب اتنی زیادہ پاورفل تھے کہ ایک ہی چھٹکے میں ان سب ہی کو مار دیتے ہیں وہ وہاں پر ہائی لاو کے آدمی لے کر آئی تھی اور پھر وہ اسے ہائی لاو کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ اپنی جوانی میں کتنا زیادہ طاقتور انسان تھا اس کے بعد وہ اسے ایک میپ لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم جلد جلدی تنا جلدی ہو سکے اس جنگل سے باہر چلے جاؤ اور اسے کہتی ہے تمہیں ساؤت آفریقہ کی طرف جانا ہوگا وہاں جاؤگی تو وہاں پر تمہیں ایک اور جنگل دکھے گا اور یہی اس ایمپائر کی باؤنڈری ہوگی اور اس باؤنڈری کو کراس کر کے تم گاما ایمپائر سے باہر چلے جاؤگے ایسا یافی اسے کہتی ہے وہ اسے یہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی تمہیں یہاں سے باہر جانا ہوگا کیونکہ یونسٹ کے لوگ تمہارے پیچھے ہیں لین کافی زیادہ ریگریٹ فیل کرتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس نے آئیس ایمپرر اور یافی دونوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور ان سے کہتا ہے کیا میں تم لوگ کا احسان کبھی چکا بھی پاؤں گا تو یافی کہتی ہے تم ضرور ہمارا احسان چکا پاؤگے اور تمہارا احسان یہی ہوگا کہ تم ہمیشہ بلکل ٹھیک رہو اور ایک نیک دن تم واپس آ کر یونسٹ سے اپنے سارے بدلے پھورے کروگے ان تین سالوں میں تم نے بہت کچھ ساہا ہے اور تم نے بہت زیادہ مشکلات بھی دیکھی ہیں اب تمہیں اور محنت کرنی ہوگی اور مجھ یقین ہے کہ اب جب تم پاورفل ہو کر واپس آوگے تو یونسٹ کو اپنے قدموں میں پاؤگے اس کے بعد زیان کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور یافی کو تھینکس کہتا ہے یہ تو ہم لوگ پہلے ہی جانتے ہیں کہ یافی زیان کو کتنا زیادہ لائک کرتی ہے مگر وہ اس لیے بیچ میں نہیں آ رہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ زیزو نیر بھی زیان کو لائک کرتی ہے یافی زیان کو الویدہ کہتے ہوئے کافی زیادہ نرویس اور پریشان تھی اسے پریشانی اس بات کی تھی کہ کہیں زیان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے مگر اسے یقین بھی تھا کہ زیان جتنا ٹیلنٹڈ اور جتنا پاورفل ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور وہ ضرور گاما ایمپائر سے باہر چلا جائے گا اب زیان یافی کو ملتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے یافی اسے پیچھے سے دیکھ رہی تھی اور کافی زیادہ اداس تھی کہ پتہ نہیں وہ پھر کبھی زیان سے مل پائے گی یا نہیں اب زیان آگے بڑا ہوتا ہے اور اپنی منزل کی طرف کامزن تھا دوسری طرف ہمیں آئیس ایمپرر کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کی ڈیسائبلز اور ایمپرر جو کی ان سائل کے تھے ان سب کی ہڈی بسلے توڑ رہے تھے یہاں زیان چونکہ اس جنگل سے باہر جا رہا تھا تب یوزی اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کا راستہ روک لیتی ہے یوزی کو دیکھ کر زیان کافی زیادہ حیران ہو گیا تھا مگر اس کے بعد وہ اپنی دلوار نکال کر اس کے سامنے آتا ہے یہ زین کافی زیادہ ہارٹ بریکنگ تھا کیونکہ دونوں ایک جسر سے لڑنا نہیں چاہتے تھے مگر دونوں ہی مجبور تھے اب اس سے پہلے کہ یہ دونوں لڑتے یوزی زیان سے پوچھتی ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو تو زیان کہتا ہے تمہاری مہربانیوں کی بدولت میں ابھی ابھی مرتے بچا ہوں تمہارا بہت بہت زیادہ تینکیو اس پر یوزی کہتی ہے کہ میں مجبور ہوں کہ تم میرے ساتھ جن سکتے جلو میں تمہیں بچانے کے پوری پوری کوشش کروں گی اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی مگر تم ان سیٹریشنز کو اور زیادہ خراب مت کرو اور میری بات کو مان لو اس پر زیان کہتا ہے تمہیں آپیوں بھی لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مانوں گا اور تمہیں لگتا ہے کہ ہم دوبارہ سے دوست بڑھ سکتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ایمپوسیبل ہے اس کے بعد وہ اس سے کہتا ہے کہ تم اپنی بکواس بد کرو اور میرے راستے سے ہٹ جاؤ یہاں پر جو بھی کرنے آئی ہونا تم وہ کرو اور مجھے سبق دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد زیان اپنی تینوں فلیمز کا ایشورز کرنے لگتا ہے یوزی اس سے کہتی ہے کہ تم جانتا ہو میں تمہیں نہیں مار سکتی مگر مجھے تمہیں روکنا ہی ہوگا اس کے بعد یوزی بھی اپنی عورہ کا یوز کرتی ہے اس طرح زیان جو یہاں سے جا رہا تھا یوزی اس پر اٹیک کرتی ہے اس پر اپنا عورہ چھوڑتی ہے مگر اس کی عورے سے زیان زخمی ہونے کی بجائے بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور یوزی کا عورہ بھی شانت ہو جاتا ہے زیان یہ سب دیکھ کر کافی زیادہ حیران تھا اور اس سے کہتے تم نے مجھے مارا کیوں نہیں مجھے روکا کیوں نہیں اور مجھے ہیل کر دیا اس پر وہ اس سے کہتی ہے کہ تم اچھے سے جانتے ہو میں تمہیں مار نہیں سکتی اور یہاں سے چلے جاؤ واپس مت آنا ورنہ یونشین تمہیں نہیں چھوڑے گا زیان اس سے کہتا ہے میں جانتا ہوں تم مجھے ہمیشہ سے مار سکتی تھی مگر آج تک تم نے مجھ پر حملہ نہیں کیا وہ اس سے اور بھی باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر یوزی کافی زیادہ پریشان تھی اور وہ اس کی باتوں پر خوش نہیں ہو رہی تھی بلکہ اور پریشان ہو رہی تھی وہ کافی زیادہ رگریٹ میں تھی اور پھر زیان سے کہتی کہ تمہیں جانا نہیں ہے اس پر زیان اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میری پرانے والی یوزی مجھے مل گئی ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ تمہارے یوزی ایک سیزیرین ہے جس کی اپنے بھی بہت زیادہ رسپانسیبیلٹیز اور رولز ہیں اور اس کے بعد وہ اس سے دور ہو جاتی ہے زیان اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر یوزی اس سے بات نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ خود بھی مجبور تھی اور زیان کے بعد سمجھ چکا تھا اس کے بعد زیان اسے گلے لگاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ضرور اپنا ہوں گا اور اب جب واپس آؤں گا تو یونچن کو بھی مزا چکھاؤں گا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے یوزی کافی زیادہ اداس تھی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ آج کے بعد وہ شاید کبھی زیان کو نہ مل سکے اور نہ ہی زیان واپس آئے دوسرہ فائیس ایمپریر کو دکھایا جاتا ہے جس نے کے ایلڈرز اور سبھی ڈیسائبلز کو ہرا دیا تھا اور اس کے علاوہ ہمیں باقی سے بھی رویل فیملیز کو بھی دکھایا جاتا ہے اور یہی پہ یہ اپیسوڈ اس سیزن کی لاسٹ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے